انہیں آپ نے کئی بار راجش خنہ کے دوست کا روپ میں دیکھا ہوگا میرے سپنوں کے رانی کا بھائی گی تو اس گانے میں راجش خنہ کے ساتھ ان کے گہرے دوست بنے یہ نام ان کا سجید کمار یہ داستہ سجید کمار کی ہی ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ فلموں میں آئیں گے لوٹ ہم دونوں نے مل کر کی فرق صرف اتنا ہے کہ تم باہر رہ گئے اس لئے سیٹ جی کہلائے اور میں اندر چلا گیا اس لئے چور کہلائے یہ ایک کسان پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور بنارس کے نزدیک ان کے پرکوں کی خاصی زمین جائداد ہے یہ اس زمانے میں لندن جانے والے تھے ایم بیئے کرنے کے لئے اور ایک ٹرکٹ بھی اچھا کھیلتے تھے لیکن اس سے پہلے انہوں نے سوچا کہ انہوں نے پہلے وخالت کر لی جائے اسے بیچ یہ کالج کی ناٹیا سپردھاؤں میں حصہ لینے لگے اور ایک ایسے ہی ناٹک کامپیٹیشن میں اس زمانے کے مشہور ماروح ڈریکٹر فانی مجمدار آئے سوڈیت کمار کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی اور انہیں بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی دیا گیا اس کے بعد فانی جی نے ان سے کہا کہ اب تم فلموں میں کوشش کرو چونکہ یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی سنتان تھے اس نے ایک خاص مخالفت نہیں ہوئی کہ یہ ایکٹنگ میں اپنا سکہ آزمانے کی کوشش کریں سوڈیت کمار کو فانی مجمدار کی فلم آکاش دیپ کے لیے سائن کیا گیا جس میں ان کے ساتھ دھرمیندر تھے اور نندہ پر اس فلم میں انہیں کوئی رول نہیں دیا گیا فانی مجمدار نے کہا تھا کہ تم میرے اسیسنڈ ڈریکٹر بن جاؤ اور اگلی فلم میں تمہیں میں ایکٹنگ کا محقہ ضرور دوں گا پر یہ فلم چلی نہیں فانی مجمدار اب ایک اور نیو کمر کے ساتھ فلم نہیں بنا سکتے تھے بس سوڈیت کمار کو پھر پروڈیوسرز کے چکر لگانے پڑے اسی بیچ ان کا پریشہ کرایا گیا شکتی سامنتہ کے ساتھ شکتی سامنتہ نے جیمی نرولا سے ان کی ملاقات کرا دی اور ایک بار پھر سوڈیت کمار اسیسٹن ڈریکٹر بن گئے یہ زمانے میں بطور پہ انگیز رہا کرتے تھے لیکن اسی بیچ بیدیسیا کے پریڈیوسر ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو تو ہم سائن کریں گے سوڈیت جی اسی بیچ پریڈیوسر ناصر حسین اور ڈریکٹر کندن شاہ جنہوں نے ایک بڑی زبردست ہٹ بھوچپری فلم بنائی تھی وہ بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں سائن تو کیا گیا پر ڈراب بھی کر دیا گیا ان کے جگہ اسیم کمار کو بطور ہیرو لیا گیا ان کا دل بہت ٹوٹا اسی بیچ بیدیسیا کے پریڈیوسر بچو بھائی شاہ پھر سے آئے ان کے پاس اور کہنے لگے ہمیں پتا چلا کہ آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے لیکن ہم آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے آپ کو میری فلم میں کام کرنا ہی ہوگا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا بھوچپری فلموں میں تو ان کا نام بن رہا تھا دھیرے سے یہ ہندی فلموں میں بھی آگئے ایک سال پہلے سعیدہ خان کے ساتھ اس فلم میں یہ ہندی سینما میں نظر آئے اور بی کی آدرش کے فلم پتلی بائی اور لال بنگلا یہ فلم میں بھی ٹھیک ٹاک وزنس کر گئیں لیکن بطور ہیرو ان کا سکہ جم نہیں رہا تھا اس لئے انہوں نے سوچ لیا کہ میں سیکنڈ ہیرو بن کے رہوں گا پھر آئی فلم آرادھنا آنکھیں اور اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا راجش خانہ کے یہ ایسے گہرے دوست بنے کہ محبوبہ ہاتھی میرے ساتھی یہاں تک کی آفتار میں بھی یہ دونوں ساتھی تھے اس کے بعد یہ فول ٹائم پروڈیوسر بنے ٹی وی پہ بھی آکٹنگ کی فلموں میں بھی آکٹنگ کی یقیناً سجید کمار نے ہیرو کے دوست کے بھومکہ میں سب کا دل جیت لیا مہان پرتیبہوں کے جیون کے بارے میں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں پیپل اینڈ ہیسٹری